اس دیش کے ایراشتر پیتہ مہادمہ گاندی نے کہا تھا کہ بارت گاؤں میں بستا ہے اور بارت کا وکاس تب ہی سنبھف ہے جب اس کے گاؤں اور اس کے گاؤں باسے پوری طرح سے آتم نیبر ہوں گے ایسے ہی آتم نیبر کسان کی کہانی ہے یہ گاؤں جو گاؤں لداک شیطر کے لہزلے سے 75 کلومیٹر کی دوری پر ہے یہ گاؤں چودہ ہزار فیڈ کی انچائی پر ہے اتنی انچائی پر بھی یہ جو ہمارے کسان ہے یہ ان کے پاس ایک انٹیگریٹڈ فارمنگ سیسٹم ہے جس سے یہ پوری طرح سے آرگینی کیتھی کرتے ہیں ان کے پاس لوکل فار ووکل کا ایک وزن ہے اور آج یہ پوری طرح سے ایک آتم نیبر کسان ہے جائے ہین میرا نام ارگین پھنسوک ہے میلے زلے کا یاؤ گاؤں کا رہنے والا ہے مجھے میرا گاؤں میں مٹی کا آدمی سے جانا جاتے ہیں کیونکہ جو میں مٹی سے لیتا ہوں وہیں مٹی کو میں اوپاس لیتا ہوں چودہ رہاں ہزار فیڈ کی اوپر پر جہاں سردیو میں ادبیوی رہنا موسکل ہوتا ہے وہاں پہ میں سبزی اگاتا ہوں اپنے کھیڑ میں مٹر، علو، بروکلی، پھول گووی، بان گووی، پیاس، راشمہ، دو تین کسین کے مولی گرلے، شلگام، سوپ وغیرہ اور میں ملچین سے بھی سبزی اپنا اگاتا ہے دو سال پہلے میں نے کیوی کے لیے سے دو کیلو کمپوز وامن کے اوام لیا تھا کیونکہ لڈاک میں آج کل بہت اوگرننگ پھرنے کے لیے ضروری ہے اس لیے میں نے دو سال پہلے اس کو میں نے لائے کے سارے لڈاک کے لے کے ڈشٹرک کو میں نے یہاں سے سبلہ ہی کیا ہے میں تیل سے لے کے سبزی تک دودھ، دہی، لائسی، بٹر پہنے کے لیے کورا سب کچھ اپنے گھر میں ہی پیدا کرتا ہے ہمارے پاس دو سو سے پچھا سکریب بیڑ بکری ہے تو وہاں سے ہم پاشمینہ نکالتے ہیں اور ان نکالتے ہیں اور ان اور پاشمینہ سے ہمشال بناتے ہیں ان سے ہمارا اپنا لڈاکی گونچہ بناتے ہیں یہ لڈاکیاں یہ لیے بہت اچھی ہے کیونکہ یہ بہت گرم رہتے ہیں ان سے ہمیں بہت اچھی عمدنی ہو جاتا ہے اس کو لڈاکی بشا میں تھکشہ بولتا ہے اس سے بھی ہمیں کبڑا بناتے ہیں جیسے کی گونچہ شال گرم گرم کبڑے بناتے ہیں سردیو کی لیے اس سے بھی ہمیں بہت اچھا عمدنی ہو جاتا ہے یہ میرا بکری رگنی کے جگہ ہے ابھی بکری پہاڑ میں چڑھانے کی لیے یہ تھا کاریب کاریب میرے پاس دو سے تین سو تک بھگری ہے میرے کو یہاں پہ بکری کے خات کم سے کم تین سو سے تین سو پچاس کونٹر نکلتے ہیں تو میں اس کو بہار نکال کے پورا سڑنے کے بعد پولوٹن ڈاکا کے پورا سڑنے کے بعد میں کھیتوں اور سبزوں میں لگاتا ہے اس سے مجھے بہت اچھا عمدنی آتا ہے کیونکہ یہاں پر مجھے بڑھلے کے ڈیمن آتا ہے دینجوک سے لے کے لیے لڈاک کے پورے اور میں کمی کلیوز بلکل نہیں کرتا ہوں جو بھی ہو یہاں پہ سب اورگانک کرتا ہے کھیج سے لے کے سبزے سے لے کے سرسوں سے لے کے سب کچھ یہاں پہ اورگانک ہے جو بھی میں فسل لگاتا ہوں اس کا بیچ میں خود کیار کرتا ہے یہاں پہ سردیوں میں چودہرہ ہزار فیٹ کی انچائی پر سردی میں میناس 30 سے 40 تک چلا جاتے اس سامنے بھی میں گرین ہاؤس کے اندار سبزی اگتا ہے مجھے اتما نربار بنانے کے لیے کیوی کے لے کی پورا سایوک ہے جائے ہن